سی بھائی وزیر تعلیم آپ اس وقت پرائیوٹ سکولز مالکان بہت سے فیملیز کو فورس کر رہے کہ وہ فیسے عطا کر رہے سکولز بن دے سوال سے کیا گناتی دیکھیں پوری پاکستان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بیس پرسنٹ جو ہے ان کے کٹ ہوں گے فیسز کے اندر بہرحال کیونکہ آر لیڈی تین صوبوں نے فیصلہ کیا ہے نیچرلی ہمیں بھی ان پر عمل درامت کرنا پڑے گا اور ہم سمجھتے ہیں ان کے والدین کی وہ مجبوری علمتہ کیونکہ ایچی سی جو ہے نا پورے پاکستان کے تینوں چاروں صوبوں کے پاس ہے ایکسپٹ ہمارے پاس ہمارے پاس ایچی سی جو ہے وہ گورنر اس کو وہ ڈیل کرتا ہے اور یہ پرائیوٹ سکول اسی کے اندر آتے ہیں تو میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے پرائیوٹ سکول والوں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ والدین کی بھی جو ان کی مجبوری ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور سکول والوں کو بھی دیکھا جائے کیونکہ یہ ادارے کمرشل ادارے ہیں یہ چیریٹی والے تو ہیں نہیں تو اگر ہم نے کوئی سخت اقدام اٹھایا ایسے نہ ہو کہ کل سکول بند ہو جائے اور خدا رو خواستہ تعلیم کا نقصان ہو ہم نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے ان کی ایڈمیشن کا ہم نے کیا ہے کہ وہ آن لائن جائیں میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہے اور اسادزاد بھی ہے اور ہم نے پرسنلی ہم نے ریکویسٹ کی اسادزاد ہے کہ جو آپ کے نیورز کے ایک دو سٹوڈنٹس ہوں تو ان کو کریں اور ہم نے کالیجز کے سٹوڈنٹس سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اس وقت کیونکہ قوم ایک بہت بڑے بہران سے گزر رہی ہے اور خاص طور پر بلستان تو ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کا تعلیمی سال زائے نہ ہو مگر کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں سیلاب ہوتے ہیں سنامی آتے ہیں تب بھی سکول بند نہیں ہوتے مگر اب کیونکہ ایک سنامی ایسی اپنے آئی ہوئی ہے اس کے کرونا کی کہ اس کو رکنے کے لیے یعنی اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑے ہیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جیسے ہی ہمیں حالات اجازت دیں گے ہم فوراں سکول کھولیں گے اور کالیجز کو کھولیں گے اور اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں جن میں زیادہ میں زیادہ ان بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہوا ہے اس کو دوبارہ ریکاور کر سکیں تینکیو